ہم نے آپ کا پڑھاتا یونٹ سیل میں آپ کا کسی بھی یونٹ سیل کے لیے ایٹم کی ریڈیس اور اس کی ایج لینٹ میں ریلیشن ٹھیک ہے اب اپن بات کر رہے ہیں کی پیکنگ ایفیشنسی کی پیکنگ ایفیشنسی کی پیکنگ ایفیشنسی کی ٹھیک ہے تو پیکنگ ایفیشنسی کیا ہوتی ہے سی دی سی بات ہے آپ کا ریشیو آف وولیم اوکیپائیڈ بائی ایٹم بیت رسپیکٹو ٹوٹل وولیم آف یوریٹ سیل اس نون ایز پیکنگ ایفیشنسی ٹھیک ہے اس کو کسی نوٹ کرتے ہیں ایٹا سے ڈی نوٹ کرتے ہیں تو ایٹا برابر کیا ہوتا ہے وہ پیکنگ ایفیشنسی پرسنٹیج میں نکالتے ہیں اور پیکنگ فریکشن سیمپل ریشیو ہوتا ہے تو دو چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا ایک پیکنگ فریکشن ہوتا ہے اور ایک پیکنگ ایفیشنسی تو پیکنگ فریکشن کیا ہوتا ہے the ratio of volume occupied by atom in a unit cell with respect to total volume of unit cell اور اگر اسی میں انڈریٹ کا ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا مجھے جاتا ہے پیکنگ ایفیشنسی یا پیکنگ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے the ratio of the ratio of the ratio of volume occupied by volume occupied by by atom in unit cell atom اور آپ کا اس کو بول سکتے ہیں atom اور لیٹس پوائنٹ لیٹس پوائنٹ in unit cell with respect to with respect to to total volume total volume is known as is known as packing friction और पैकिंग एफिशेंसी निकालने के लिए उसमें क्या करना पड़ता है 100 का multiply और करना पड़ता है ठीक है इसको किसे रोट करते हैं इट इस डिनोटेड वाई डिनोटेड वाई इटा इसको इटा से डिनोट करते हैं तो आपण बात करते हैं किसकी पैकिंग एफिशेंट फ्रिक्शन और और एफिशेंसी ओफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेट तो आपका इटा बराबर क्यों यह जएगा वॉल्यूम occupied by by atom upon volume of unit cell unit cell کی ایسی ہے cubic تو cube کا volume کیا ہوتا ہے aq اوپر آپ کا volume occupied by atom جو سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ simple cubic unit cell میں کتنے atom ہوتے ہیں one atom ہوتا ہے volume کیا ہوتا ہے atom کو کیا مانتے ہیں sphere کا volume کیا ہوتا ہے 4 by 3 pi rq اب آپ کو میں بتا دوں a اور r میں relation آپ نے نکال آیا ہے کس کے لئے simple cubic unit cell کیلئے تو 4 scc a برابر 2r تو ایٹا برابر کیا ہوتا ہے 4 pi rq upon 3 into 2r کا q تو 2r کا q کیا ہو جائے گا 8rq ٹھیک ہے اس سے یہ cancel 4 سے یہ cancel 2 تو ایٹا برابر کیا ہو جائے گا pi upon 6 ٹھیک ہے اس کو جب solve کریں گے تو یہ ہو جائے گا ایٹا برابر ہو جائے گا 0.52 ٹھیک ہے percentage میں چیئے تو کیا ہو جائے گا 52% ہو جائے گا تو آپ کا empty space کتنا ہوگا empty space کیا ہو جائے گا 48% تو آپ کا simple cubic unit cell کے لیے بات کرتے ہیں تو packing friction کتنا ہوتا ہے pi by 6 pi کے form میں بھی آپ کا کئی بار objective میں آجاتا ہے تو pi by 6 بھی آپ کو جا رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر point میں جا رکھنا ہے 0.52 percentage میں جا رکھنا ہے 52% empty space کتنا ہو جائے گا آپ کا 48% ہو جائے گا اور آب اپن بات کرتے ہیں کس کے لیے packing friction اور efficiency of body centered unit cell یعنی body centered unit cell کی packing friction اور packing efficiency کتنا ہوگی اس کے بارے ہم اپن بات کرنا ہے سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے ایٹا برابر وہی ہوگا کیا volume occupied by atom upon volume of unit cell ٹھیک ایٹا برابر کیا ہو جائے گا 2 into 4 by 3 pi r q تو R کی جنگا یہ value رکھ دو یا A کی جنگا یہ value رکھ دو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایٹا بھرابر کیا ہو جائے گا 8 بار 3 پار اس کا کیوں کروں گا تو اوبر کیا ہو جائے گا 3 روٹ 3 روٹ 3 کا کیوں کروں گا تو 3 روٹ 3 AQ اپون 4 کا کیوں تو 4 4 جا 16 اور 16 4 جا 64 اپون میں AQ تو یہ AQ سے یہ AQ کینسل 3 سے 3 کینسل 8 سے 64 کینسل تو ایٹا بھرابر کیا ہو جائے گا 5 روٹ 3 اپون 8 اس کو جب آپاں solve کریں گے تو ایٹا کی جو value آئے گی solve کرنے کے بعد simplify کرنے کے بعد ایٹا بھرابر 0.68 percentage میں چاہیے تو ایٹا بھرابر percentage بھرابر 68% یعنی آپ کا body centered unit cell جو ہوتی ہے اس کا packing friction کتنا ہوتا ہے root 3 پای اپون 8 ٹھیک ہے point میں چاہیے تو آپ کا point 6 1 percentage میں چاہیے تو آپ کا 68% جب packing efficiency 68% ہے تو empty space کیا ہو جائے گا empty space کیا ہو جائے گا 32% ہو جائے گا empty space کتنا ہو جائے گا 32% تو یہ packing efficiency ہو گئی کس کی simple cubic unit cell کی FCC کی اور یہ body centered unit cell یعنی BCC کی ہو گئی اب اپنے بات کرتے ہیں packing efficiency of FCC and face centered unit cell of face face centered unit cell کی packing efficiency کیا ہوگی تو وہی formula ہوتا ہے eta برابر volume occupied by atom upon volume ہو جائے گا اے کیوں ٹھیک ہے فور ایپ سی سی فیس سنٹرڈ یونٹ سیل آر اور اے میں ریلیشن کیا ہوتا ہے آر برابر اے اپون ٹو روٹ ٹو ٹھیک ہے آر برابر اے اپون ٹو روٹ ٹو یہ ویلیو یہاں پر رکھ دو جہاں سے ایٹا برابر فور یعنی فور سسسیم اپون ٹری پار اے اے اپون ٹو کا ٹو, Q �� میری تو اے کیوں ٹو کا ٹو کیوں ہوجائے گا ٹو روٹ ٹو ٹو اپون میں کیا ہوجائے گا اے کیوں ٹو sto سے اے کیوں کیا ہوجائے گا کینسیل سسسیم سے سسس سسسیم کیچا ہوجائے گا کینسیل تو ایٹ ورابر فی اپون ٹری روٹ ٹو ٹھیک ہے فا اپون ٹری روٹ ٹو یہ کیا آپ کا کیا ہوگا ہے پیکنگ فرکشن ہوا گیا ہے اگر اس کو میں پوائنٹ میں sawl کرتا ہوں تو ایٹا برابر کیا ہو جائے گا 0.74 پرسنٹیج میں چیزے تو ایٹا برابر کیا ہو جائے گا ایٹا پرسنٹیج ہو جائے گا 74 پرسنٹ تو آپ کا پیکنگ فرکشن کتنا ہو گیا ہے پائی بائی 3 رود 2 یا 0.74 آپ کا کیا ہوگیا ہے پیکنگ فرکشن پیٹنگ افیشنسی کتنی ہو گئی 74 پرسنٹ تو آپ کا ایمٹی سپیس ایمٹی سپیس کتنا ہو جائے گا ٹوئنٹی سکس پرسنٹ تو یہ آپ کی پیٹنگ فرکشن اور ایمٹی سپیس ہو جاتی ہے کیا ہوتی ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی یونٹ سیل کی اب بوائیڈ کی بات کر رہے تھے تو بوائیڈ آپ کی کھتنے ہوتے ہیں دو ٹائپ کے بوائیڈ اپنے پڑے ہیں ایک آپ کا پڑا آپ نے تترہ 대�لور ایک اوٹرہ 대�لور ب ought یہ جنرلی닝 اس میں پائے جاتے ہیں ایک تو ہگزرگونل میں پائے جاتے ہیں تو اس Jacob کے باہیڈ نہیں پائے جاتے ہیں جنرلیل جو پوچھا جاتا ہے وہ آپ کا فیس سنٹرل اس لینے بارے میں پوچھا جاتا تو کیوبک کلوز پیکنگ میں دونوں ٹائپ کے وائد پائے جاتے ہیں ساتھی ساتھ ساتھ ایک سی پی یعنی hexagonal کلوز پیکنگ میں بھی یہ پائے جاتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں ان میں اس ٹائپ کے وائد نہیں پائے جاتے وہ دوسرے وائد اپنے پائے جاتے ہیں لیکن اپن کو جو سلیوز میں وہ یہ ہی ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اب اپن بات کرتے ہیں پوزیشن آف پوزیشن آف بوائد ان سی سی پی کیوبک کلوز پیکنگ ینٹ سل جو ہوتی ہے اس میں آپ کا پوزیشن آف بوائد کی بات کرتے ہیں تو کتنے ٹائپ کے بوائد ہیں دو ٹائپ کے بوائد ہیں فرسٹ آپ کا اکٹا ہیڈرال بوائد تو اکٹا ہیڈرال بوائد آر پریزینٹ اٹ ایج اینڈ بوائی سینٹ ٹھیک ہے آپ کا جو اکٹا ہیڈرال بوائد ہوتا ہے وہ لیٹس پوائنٹ تو آپ کا کیا ہوگیا جس سے آپ کا جومیٹری بن رہی ہے اب لیٹس پوائنٹ کے علابہ جو کچھ ہوتا وہ کیا کھیلاتا ہے بوائیڈ کیلاتا ہے اب بوائیڈ جنرلی فیس سینٹرڈ یونٹ سل کی بات کر رہے ہیں یعنی کیوبک کلوز پیکنگ میں بات کر رہے ہیں تو کس کی بات کر رہے ہیں فیس سینٹرڈ یونٹ سل تو لیٹس پوائنٹ کہاں پر ہو جائیں گے کورنر اور فیس کے سینٹر پر اب بچہ کیا جonomہ ایج بچھ گئی اور بوائیڈ کا سینٹر بچ ہی ہے ٹھیک ہے تو ایج پر اور بوائیڈ کے سینٹر پر کیا پایا جاتا ہے architect or دن پھائیڈ روائیڈ پانایا جاتا ہے Action or 어디 پانایا جاتا ہے اُس کے بات رہا ہوں ٹیٹرہہیڈرال wawیڈ ATT تیہہیڈرل اور ہماراف کرنگ ہماراف کرنگ اور باڈی ڈائیگونل باڈی ڈائیگونل ٹو بوائی اور ایچ ڈائیگونل ٹھیک ہے تینوں فیس پر ایٹم ہے ایک کورنر پر ایٹم ہے تینوں فیس والا ایٹم ٹرائیگلر بوائید بنائے گا اور ایک جو کورنر والا ایٹم مالا اس کی اوپرر آنیا تو وہاں پر اپ پھر واری ٹرہ بہن جائے گا ٹرہیڈرل بوائید بن جائے گا دونوں طرف ٹرہیڈرل بوائید ڈائیگونل پر اکوڑ ہیڈی ڈائیگونل پر ایچ اور بوالی کے سنٹر پر ٹرہیڈرل بوائید ک cloth پر ہو گئے بوالی ڈائیگونل پر اور ایک بوڑی ڈائیگونل پر کھپنے ٹرہیڈرل بوائید ہوتے ہیں یہ آپ کو یاد رہنا پڑے گا تو آپ کو اگر میں بتاؤں گو جومیٹری سے تو آپ سمجھنا یہ کیا ہے جومیٹری ہے qubic unit سے یہاں پر ایٹا میں یہاں پر ایٹا میں یہاں پر ایٹا میں یہاں پر ایٹا میں یہ آپ کے لائٹس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ آپ کا فیس کا سینٹر فیس کا سینٹر فیس کا سینٹر یہاں پر یہاں پر جو باڈی ڈیاگونل یہاں سے ہوکا جا رہا ہے وہاں پر آپ کا کیا ہو جائے گا اور ایک یہاں پر بھی آپ کا ٹیٹرائیڈرل یہاں پر ایک باڈی ڈیاگونل پر کتنے تیٹرائیڈرل باڈی ڈیاگونل پر باقی یہاں پر جتنی بھی ایج ہیں وہاں پر کیا ہو جائیں گے اکٹا ہیڈرل باڈی ہو جائیں گے اور باڈی کے سینٹر پر بھی اکٹا ہیڈرل باڈی ہو جائے گا تو اب آپ کو پوزیشن پتہ چل گئی کہ کی وہ بھی کلوز پیکنگ میں یا فیش سینٹرڈ انٹسل میں جو ٹیٹرائیڈرل باڈی ہوSC اکٹا ہیڈرل باڈی ہوتے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہوتی تو اکٹا ہیڈرل باڈی کہاں پر پاہ جاتے ہیں ایج پر کہاں پر ایج پر اور باڈی کے سینٹر پر دوسرا ٹیٹرہیڈرال بوئیڈ کام پر پاہ جاتے ہیں ہر ایک بوڈی ڈائیرنگل پر دو ٹیٹرہیڈرال بوئیڈ پاہ جاتے ہیں اب لیٹس پوائنٹ اوکٹرہیڈرال بوئیڈ اور ٹیٹرہیڈرال بوئیڈ میں ریلیشن تو یہاں پر لیٹس پوائنٹ کائے ہیں 4 ہے نمبر آف لیٹس پوائنٹ کتنے ہوگا ہے 4 اس کے لیے 4 ہوگا ہے نمبر آف اوکٹا ہیڈرال بوئیڈ اور لگا آپ کا بوئیڈ کا اندر یونٹ سال کے اندر کتنا کنٹیویشن ہے بہن سے تو بہت سارے دیکھ رہے ہیں لیکن یونٹ سال کے اندر کتنا کنٹیویشن ہے جو ایج پر ہے اس کا کنٹیویشن کتنا ہو جائے گا 1x4 into کتنے ہیں 12 ایج ہیں پلس جو بوڈی سینٹر پہ وہ پورا کنٹیویشن تو 3 plus 1 یعنی 4 تو جتنے لیٹس پوائنٹ ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کی کیا ہوتے ہیں اوکٹا ہیڈرال بوئیڈ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد رکھنا اب میں الگ سے لکھا ہوں یہ جو میں سمجھانے کیلئے بتا رہا ہوں کس طرح سے یہ ڈیلیشن بتایا گیا ٹھیک ہے نمبر آف ٹیٹرہ ہیڈرال بوئیڈ تو کیا ہوتا ہے کتنے بوڈی ڈیاغونل ہیں چار ایک دو تین اور چار چار بوڈی ڈیاغونل ہیں ایک پھر ایک اور ایک اس طرح سے ہو جاتا ٹھیک ہے آٹھ کورنر ہیں ملا کے ایک بوڈی ڈیاغونل بنے گا تو آٹھ کو ملا ہوگے دو کو چار بوڈی ڈیاغونل بن جاتا ہے تب بوڈی ڈیاغونل کتنے ہوگے چار ایک بوڈی ڈیاغونل کتنے تیترہیڈرال بوئیڈ ہیں دو تو تو اپ کچھ ایک یونٹس ہے یہ تو ابھی اپنے بات کی کس کے لیے کیوں بھی ٹلوز بیکنی ہے نہیں فیس سینٹرڈ یونٹس ہے کوئی سی بھی یونٹس ہے لہو اس کے لیے اگر اپنے بات جاتے ہیں تو نمبر آف ٹیٹرہیڈرال وائڈ ہیڈرال وائڈ برابر ٹوائس آف لیٹس پوائنٹ ٹھیک ہے اور آپ کا کیا ہو جائے گا نمبر آف ٹیٹرہیڈرال وائڈ is equal to نمبر آف لیٹس پوائنٹ ٹھیک ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گا ٹیٹرہیڈرال وائڈ کتنے ہوتے ہیں جتنے لیٹس پوائنٹ ہیں اس کے ڈبل ٹیٹرہیڈرال وائڈ کتنے ہوتے ہیں جتنے لیٹس پوائنٹ ہوتے ہیں اب آپ کا کوئی بھی آئینک کمپاؤنٹ ہے یا کوئی بھی کمپاؤنٹ ہے اگر اس میں دو یا دو سے زیادہ آپ کے آئین پائے جاتے ہیں تو ایک آئین ایسا ہوگا جو کرسٹل کی جومیٹری کے لیے ریسپونسی بل ہوگا اور دوسرا یا تیسرا جو آئین ہوگا وہ یا تو ٹیٹرہیڈرال وائڈ میں پریزنٹ ہوگا یا اوکٹرہیڈرال وائڈ میں پریزنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس پر بھی آپ کے کوششن پوچھے آتے ہیں جیسے کوششن لے دیں گے کہ کوئی کمپاؤنٹ ہے دو ایلیمنٹ سے مل کر بنا اے اور بی سے اے آپ کا کیوں بھی کرسٹل بنا رہا اور بی تیٹرہیڈرال وائڈ میں پریزنٹ ہے تو آپ کا کمپاؤنٹ کا فارمولا تو کتنے تیٹرہیڈرال وائڈ میں پریزنٹ ہے یا کتنے اپٹرہیڈرال وائڈ میں پریزنٹ ہے اس کے اقوارڈنگ آپ کو کیا لکھنا پڑے گا فارمولا لکھنا پڑے گا اور جو tetrahadral یا octahadral void میں جو ہوگا اس کا coordination number پہنچ لیں گی تو آپ کا simple سی بات ہے اگر کوئی tetrahadral void میں ہوگا تو coordination number کتنا ہوگا 4 کوئی tetrahadral void میں ہے تو coordination number 4 اور اگر کوئی octahadral void میں ہے تو coordination number کتنا ہو جائے گا 6 ہو جائے گا تو ایک question کر لیکن آپ کو یاد کیا رکھنا ہے ابھی جو پڑھا دیں یاد کیا رکھنا ہے پہلے جو افیشنسی یاد رکھنا سمپل کیو بک کی افیشنسی کتنی ہوتی ہے 52% ایمٹی اسپیس 48% بی سی سی کی کتنی ہوتی ہے 68% ایمٹی اسپیس 32% ایمٹی اسپیس کتنی ہوتی ہے 74% اور اس کا ایمٹی اسپیس کی باتا ہے 26% ایچ سی پی ہے جو روز پیکنگ میں بھی آپ کی افیشنسی 74% رہتی ہے اور ایمٹی اسپیس 26% رہتا ہے اس کے بعد اپنے بات کی کہ تیٹرائیڈل وائد کہاں پر پائے جاتے ہیں اگر QB Communautations جواری جاتے ہیں рос~~~~ bili اپنے بات کی دو bought اپنے آپ کی بات کریں سوٹرائیڈل وائد کہاں پر پائے جاتے ہیں اب کسی کرنی sell میں کتنے لیٹس پوائنٹ ہے کتنے تیٹر portions اور اوٹا downs 5 کیا ہے ایسا یہ ایسا ہے بھی بول سکتے ہیں three elements a b and c where c form crystal lattice کونسا یہ بھی نہیں دیا تو ٹھیک ہے کوئی دیکھتے والی بات نہیں نہیں تو ccp arrangement بول سکتے ہیں کہنسا بھی بول سکتے ہیں crystal lattice while b occupy occupy one third of tetrahedral boid and a occupy half of half of octahedral void what is for rule of compound compound and what 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 are the coordination number of coordination number of a and b question آپ سمجھی چاہے کہ دو کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں تین کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کا ultra بھی پوچھ سکتے ہیں ابھی کیا دیا ہے آپ کو بولا ہے کہ کوئی compound ہے تین elements سے ملکے بنایا ہے a b اور c ٹھیک ہے جنہیں میں سے c کیا بنا رہا ہے crystal lattice بنا رہا ہے ٹھیک ہے تو let number of atom of c برایا بر n کیونک یہ crystal lattice ورہا ہے تو let this point اپنے کیا مان لیے n مان لیے ٹھیک ہے then tetrahedral void then tetrahedral کیا ہوتا ہے جتنے legis point ہوتے ہیں اس کے double ہو جائے ہیں two ہیں number of atom of b b کا اپر ہے tetrahedral void جتنے بھی ہیں ان کے one third کو occupy کر رہا ہے تو b کے کتنے atom ہو جائیں گے one by third of two ہیں number of octahedral void octahedral void کیا ہو جائے گا آپ کا n جتنے لیٹس point ہوتے ہیں اتنے ہی آپ کے octahedral void ہو جاتے ہیں number of atom of a تو کیا ہو جائے گا one by two half جتنے بھی octahedral void ہیں اس کے half 1 by 2 of n ٹھیک ہے تو a کے کتنے atom ہو گئے a کے atom ہو گئے n by 2 b کے atom کیا ہو گئے 2n by 3 c کے atom کتنے ہو گئے n ٹھیک ہے اب نیچے کچھ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کیا کریں گے ایک common number سے multiply کریں گے اور common number سے n سے n تو کیا ہو گئے cancel ہو گیا common number سے multiply کریں گے نیچے کچھ نہیں بچیں تو آپ کو کیا ہو لے گا چاہیے 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 ہو جائے گا اب بات کر رہے ہیں جو دوسری چیزیں بچ گئے ہیں کیا پوچھا ہے coordination number of a and b تو a کہاں پر ہے octahedral void octahedral void coordination number کتنا ہوتا ہے 6 تو coordination number of coordination number of a برابر 6 پھر دوسرا کیا پوچھا ہے coordination number of b کیا ہو جائے گا b کہاں پر ہے tetahedral void co-ordination number کتنا ہوتا ہے 4 تو یہ a اور b co-ordination number ہو گیا تو آپ کا اس طائب کا question ہی پوچھا جا سکتا یہ objective میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے کئی بار یہ بولتے ہیں کہ a tetahedral void کوئی miss ہو گیا تو اب یہ نیا وہ کیا ہوگا وہ formula کیا ہوگا اس طائب کا question آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایسا بھی پوچھ سکتے ہیں کیا formula دے دیں گے کتنے پر بول دیں گے کہ یہ crystal lattice کیلئے responsible تو جتنے ہیں جیسے مانتے ہیں 6 ٹھیک ہے تو tetahedral void کتنے ہو جائیں گے 12 ٹھیک ہے octahedral void کتنے ہو جائیں گے 6 تو کتنے octahedral void بھریں ٹھیک ہے یہ جو ہوگا وہ lattice point تو 6 کیا قویڈن آپ کو لیخنا تو ہاں تو آپ کو کیا ہے 3 octahedral void کتنے ہو رہے ہیں 3 تو total lattice point 6 کتنے ہو رہے ہیں 3 تو کتنا پرسنٹ 1 by 50% بھرے ہو ہیں ٹھیک ہے پھر 4 upon 12 into minded یعنی آپ کو کتنا پرسنٹ یعنی 1 by 3 2 1 بھرہے پرسنٹ جو بھرے ہو فارمولا دے دیں گے کتنے پرسینٹیج بڑھا ہوا ہے کونسا بوائیڈ وہ آپ کو بتاؤں تو یہ آپ کے کس پر کوششن پوچھے جاتے ہیں بوائیڈ پر کوششن پوچھے جاتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میں یہاں پر اتنا ڈیٹیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک ایک کوششن بن سکے چاہے وہ نک کا ہو چاہے وہ جے ہی کا ہو چاہے بورڈ ایگزامینیشن کا ہو ایم پی بورڈ میں تو اسکول میں یہ چپٹر اوبجیکٹیو آتے ہیں اس لیے اس کے بھی کروا دیتے ہیں پڑھاتے بھی نہیں میٹھتا ہے ڈیٹیل میں اس لیے پڑھا رہا ہوں کیا آپ کے ایک دو اوبجیکٹیو نہیں آتے کہ ہم اس لیے چار سے پانچ اوبجیکٹیو آتے ہیں اور اوبجیکٹیو کرنا مطلب بہت ڈیٹیل میں ہے کہ گھس کے آپ کو پڑھنا پڑھتا ہے تو جتنا جیادہ آپ آپ گین کریں گے اتنے اچھے اوبجیکٹیو آپ کر پائیں گے اور نیٹ جے ای ایسے ایسے ایسانیشن ہے یہاں پر نیٹ میں تو دو دو کوششن اس چپٹر سے پوچھ لیا جاتا ہوں بہت سیمپل کوششن آتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک بھی کوششن اس کے نہ ہوں تو ریولرلی ویڈیو دیکھئے کوئی دکھات آتی ہے آپ کمنٹ بغیرہ کیجئے ٹھیک ہے کمنٹ کیجئے کہ یہاں پہ دکھاتا رہے تو اس کو بھی ریزول کریں گے اور اچھا لگتا تو ویڈیو کو اچھا لگتے کمنٹ بھی کیجئے لائک جرور کرنا شیئر کرنا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں خود لگ